السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین آج میں آپ کے سامنے ایک سنت سے متعلق بات کروں گا جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھائے یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا زحہ آہدکم جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرے فلیا اکل من ازیحیتی ہی تو اس کو چاہیے کہ اپنے قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھائے تو کچھ کھانا یہ سنت ہے یہ روایت امام احمد بن حمل نے اپنے مسند میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکیانوے پر اور اللہ معلوانی انہیں سلسلت الاحاتی سے صحیحہ میں حدیث نمبر تین ہزار پانسو ترے سٹھ میں نکل کیا ہے اس حدیث سے پتا کیا چلا کہ اللہ کے نبی نے کھانے کے لئے کہا ہے اس شخص کو جو قربانی کرتا ہے وہ اپنے قربانی میں سے کچھ گوشت کھائے ناظرین بخاری اور مسلم میں تفصیلی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ قربان کیا سو اونٹوں کی قربانی میں سے تقریباً ترے سٹھ اونٹ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ترے سٹھ اونٹوں کی قربانی کی اور باقی سینتیس اونٹ حضرت علی نے قربانی کی جب سب قربانی کر دیے اللہ کے نبی نے پھر حکم دیا اس کے بعد کہ ہر اونٹ میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا جائے پھر ان کو ایک ہانڈی میں رکھا گیا اور اس کو پکایا گیا جب بن کے تیار ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے دونوں نے اس گوشت میں سے کھایا اس کے بعد اس کا جو شوربہ ہے شوربہ پیا تو قربانی کرنے کے بعد قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ کھائے تقسیم کرنا اچھی بات ہے لیکن سارا کے سارے یہ تقسیم کریں یہ بہتر نہیں ہے بعض لوگ کئی کئی قربانی کرتے ہیں دس پندرے بیس پچیس دادری میں ایک صاحب تھے نظام الدین ان کا نام تھا منیم جی کے نام سے مشہور ہے تو ان کے کافی وہ تینوں دن کرتے ہیں اور کئی کئی جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے جو اس طریقے سے کئی کئی جانور کی قربانی کرتے ہیں ان کے لئے افضل اور بہتر یہی ہے سنت یہی ہے کہ وہ تمام جانوروں کے گوشتوں میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر کھائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ